سمسکار انڈیوی سلطہ پدیش اتراخن پر آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ احمد کمار اور چلے کبھرنے کے شروعات کریں گے پردھان منتری موڈی اتراخن میں کدارنات مندر کے درشن کرنے کے لئے پہنچے آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر بھولینات کا ردرہ بھی شکر کرنے کے بعد پردھان منتری نے جوانتہ کو سمبودیت کیا موڈی کی سمبودن کا زیادہ تر حصہ ویسے آدھیات مپرکنڈیت تھا لیکن راجع میں اگلے سال ہونے والے بیدھان سبر چناؤں کو دیکھتے ہوئے پردھان منتری نے یہاں پر اپنی سرکار کی اپلبدیاں بھی گنائی پردھان منتری نے اتراخن کے یوان کو یہ بھی کہا کہ اب پہاڑ کا پانی اور جوانی دونوں اتراخن کے کام آئیں گے پردھان منتری نے اتراخن میں ہوئے وکاس کاریوں کے بارے میں کہا کہ چار دھام سڑک پری اوزنا پر تیجی سے کام ہو رہا ہے وہیں چاروں دھام ہائیوے سے جوڑ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بھوشے میں یہاں پر قیدانات تک دھالو کہ اول کار کے ذریعے آسکیں اس سے جوڑی پرکیا بھی شروع ہو گئی ہے پردھان منتری نے کہا کہ پاس میں ہی موجود ہیمکون صاحب کے درشن آسان کرنے کے لیے بھی روپے بنانے کی تیاری ہے جس نے ون رینگ ون پینشن کی چار دسک پرانی مانگ کو پچھلی شتابدی کی مانگ اس شتابدی میں میں نے پوری کی مجھے سنتوش ہیں میرے دیش کی سینہ کے جوانوں کے لیے مجھے سیوہ کرنے کا موقع ملا اس کا لاب تو اتراخن کے قریب پر ہزاروں پریوانوں کو ملا ہے نبروت تسائینک پریوانوں کو ملا ہوا ہے اتراخن نے کرونا کے خلاب لڑائی میں جی طرح کا انساسن دکھایا وہ بھی بہت ابھی نمدن یہ ہے سران یہ ہے بوگولک کٹھنائیوں کو پار کر آج اتراخن نے اتراخن کے لوگوں کو ست پرتیشت سنگل ڈوج کا لکس حاصل کر لیا ہے یہ اتراخن کو طاقت درشن کماتا ہے اتراخن کے زامرت کو دکھاتا ہے مجھے بھی سواس ہے کہ جتنی اتراخن پر اتراخن بسا ہے جتنی اتراخن بسا ہے اس سے بھی زیادہ اتراخن کو میرا اتراخن حاصل کر کے رہے گا آج اس پبیتر دھرتی سے انیک سنگلپوں کے ساتھ ہم آگے بڑھیں آج آجی کے امرت مہت سو میں دیش کو نئی اچائی پر لے جانے کا سنگلپہر کوئی کرے دیوالی کے بعد ایک نیا اومنگ نیا پرکاس نئی برجہ ہمیں نیا کرنے کی طاقت دیں صرف سمجھ نہیں سمجھ کی سیما بھی ہم نظاری کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اتنے کم سمجھ میں یہ سب کیسے ہوگا کبھی کبھی لوگ یہ بھی کہتے ہیں رہے ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا اور تب میرے بھیتر سے ایک آواز آتی ہے 130 کروڑ دیش سوازوں کے آواز مجھے سنائے دیتی ہے اور میرے موں سے یہ ہی نکلتا ہے ایک ہی بات نکلتی ہے سمجھ کے دائرے میں بند کر بھائی بھیت ہونا اب بھارت کو منجور نہیں تو وہیں پردھان منتری نرد موڈی نے اتراخرن کی قیدار دھام میں آدھی شنکرہ چاری کی مورتی کا لوکارپن کیا اور اس دوران پردھان منتری نے کاشی وشنات دھام اور ایوڈیا دونوں کی چرچہ بھی کی پردھان منتری کی اس کارکرم کو لے کر اترپردیش کے ہر زلے میں سیدھا پرسارن کیا گیا جس میں واران اسی جو کہ پردھان منتری کا سنسلی ایک شیطر یہاں پر بھی کل پانچ شیوالیوں میں اس کا پرسارن کیا گیا اس میں روحنیا ویدھان سباک شیطر کی تحت ایک شولٹنکیشور مہادیو مندیر پرانگن بیرا جہاں پر پریٹن ویفاکیوں سے دو لیڈی ایک مندیر کے اندر اور دوسرا مندیر کے باہر لگایا گیا زوران کارکرم اس طرح پر نہ کوئی بی جے پی کا پتہ دیکاری دکھائی دیا اور نہ ہی ستھانی ویدھائی نہ ہی کوئی کارکردہ موجود رہا وہیں اتر پردیش کے مقیم منتری یوگی آدیتنات آجمگڑ کے دورے پر رہے اور اس دورہ زلے میں وشیدیالک نرمان کو لے کر کے سی ایمی یوگی کیورٹ سے انریکشن کیا گیا اور یہ دورہ خافی مہتبور مانا جا رہا ہے زلے میں پہنچنے کے بعد بی جے پی کی پتہ ادھیکاریوں کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ادھیکاریوں کے ساتھ سمیق شاہ بیٹھا کر وشیدیالک لئے بھومی کے چوئے میں دیری اور ہو رہی دیری کو بارے میں چرچہ کی زلے کے دیم راجیش کمار نے سی ایم کو بتایا کہ بھاری بارش کی وجہ سے پانی کا لیول کافی اوپر آ گیا تھا اس کارن سے دیری ہوئی ہے باون ایکڑ میں بننے والے اس وشیدیالک لے کر زلے کی جنتہ کافی دنوں سے سنگھائش کر رہی ہے مطرح اتر پردیش پکاس اور سنگھائش کر رہی ہے جس مارک کو لے کر کے آگے بڑھا ہے پردھان منتری موڈی جی کے نترتو میں ان کے مارک درسن میں آج اتر پردیش دیش کے اندر اپنی ایک نئی پہچان کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے کہ ہر ایک چھتر میں دوہزار سترہ کے پہلے جس اتر پردیش کو دیش کے وکاس کے بادھک کے روپ میں دیکھا جاتا تھا آج وہی اتر پردیش دیش کے سبھی یوزناؤں میں اگرنی بھونکہ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے مدربار نصیمی نیتہ عبیپاک شرام گوبین چاہدری نے بی جی پی پردنس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ بی جی پی کے لیے رام مندر اور ایوڈیہ ووٹ کا کے اندر بن گئے ہیں جنتہ کے لیے چناو ایوڈیہ رام مندر مدہ نہیں مہارتی جنتہ پارٹی اب بھگوان رام کو مانے لگے ہیں پہلے ہندو بھگوان رام کو مانتے تھے انہوں نے کہا کہ پہلے بی جی پی کے لوگ بھگوان رام کو نہیں مانتے تھے اب مانے لگے ہیں جنتہ پارٹی کیونک اصدی بول کر کے لوگوں کو بھر مانے کا کام کر وہ مجبور کر رہی ہے اپنے نتیجے کو دہرہ کہ لوگ کھانے کے لیے ہی سرکار پر ادھاریت ہو جائیں جنتہ اس بات کو سمجھ رہی ہے روز روز جھوٹے آسواسن جنتہ کو دیا جہ رہا ہے جب ساڑھے چار پہنے پان سال میں کچھ نہیں کیا تب کتنا ہوں گھو سڑا کریں گے لوگ بھی سواس لیں گے بھر نصیمی رام کوبین چودری نے بھارتی جنتہ پارٹی پر تنسکہ ساکا کہ پردیش کے جنتہ کو مخت راشن بانٹ کر بی جی پی بے وکوف بنا رہی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے رام نندرو اردھیا ووٹ کا کندر ہے یہ کہنا ہے رام کوبین چودری کا پتہ کاروں سے باتچیت کر رہے تھے بھارتی سیمیں اسے دوران تمام باتیں ان کی طرف سے کہی گئی ہیں تو ورنصی کی تذکریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر رام کوبین چودری نے بھارتی جنتہ پارٹی پر تنسکہ سا ہے وہیں مخممتری ہو گیا اتناب چھے نومبر کا دورہ کریں گے مخممتری کے آگمان کو لے کر زلہ پرشاہ سن ان کی پوری تیاری میں لگا ہوا ہے زلہ پرشاہ سن ایک لیکٹیٹ مکیالے کے پاس ایک ہیلی پیٹ کا نربان کروایا ہے وہیں تیرنگا اسٹیڈیم میں وائٹر پروف پندال بنانے کی قواعد لگاتات چل رہی ہے سایتی مخممتری کے آگمان پر چاک چوبن سرکشہ ورستہ کرنے کے لیے کانپور منڈل کے آئی جی ڈی ای موریا اور ایس پی نے دیکاریوں اور پلس کرمیوں کے ساتھ بریفنگ کی ہے وہیں پلس کے کپتان ابھی شیخ وروا نے پلس کرمیوں کو ان کے ڈیوٹی کے سمدھ میں سخت ہدایت دیتے ہو باتایا کہ سب ہی اپنی ڈیوٹی نیت استان پر پوری کرتا بھی نشتہ کے ساتھ کریں کوئی بھی لاپروائی برداشت نہیں ہی کیو جائے گی جبکہ مخیر منتری کے آگمند کے دو گھنٹے پہلے سے روٹ ڈائیورجن کی ویوستہ بھی کی گئی ہے وہیں زلہ دیکاری نے میڈیا کو بتایا کہ مخیر منتری یوگی آج اتنا دو سو اسی کروڑ کی لاغت سے بننے والے میڈیکل کالیز کا شلنیاز کریں گے وہیں ایک سو آٹھ کروڑ کی بیبین پریوسناوں کا لوکارپن اور شلنیاز کریں گے بھی ہوگی اور یہاں پر تریپ 388 کروڑ کی پریوسناوں کا تلاتے آت اور اس لاتھر میں کوئی چیزی بڑھ دیا جائے اس کے لیے اوریا کاجیلا پرساتن اور پولیس پرساتن دونوں نے بل کر کے ان کے پورچھا کے تمام خوبکہ انتظام کی ہوئی ہے ان کے پورچھا میں کسی بھی پرکار کی کوئی کمیینر ہو اس کے لیے پولیس کو بھی خواہنی سبھا کا آسٹال ہے تو مکشمار کے جو بہان وہ کتھر ڈائیوٹ چیزے اس کے بارے ترکھتے ہیں ان کے والے جو آپ کے سر پیس ہے سر کم کونٹری جی آگ دیکھیں سب سے پہلے مانی مکمانٹری جی کا جو کل یہ کاریترم ککور مکھیالے میں اس کو درستی کے ترکھتے ہوئے جو ہم نے ڈائیوزن پلان اس کو اکیویٹ کر رہا ہے اور کل سویرے نو بجے سے جو ہمارے مکمار جو دویبیا پور سے آرہیہ کی طرف زیادہ ہے اس میں ہم نے ٹرافک ڈائیوزن کا پلان ہے وہ ہمارے میڈیا کے ساتھ ہی ہیں ہم کو بتا رہ گیا ہے ساتھ میں ہی ہم نے ٹوٹر اور سوشل میڈیا کے مانجم سے سوشل کر سکتے اور استعمال کر سکتے ساتھ میں جو سی ایم سرکات کیے پروگرام ہے اس کو لے کر کے سکیورٹی کنسن کو لے کر آج ہم نے یہاں پہ کبور مکشالے میں سرکشا بیفنگ کری ہیں سبھی ادھتاریوں کی کرمچاریوں کی جو باہر پہ ہم کو اوڈ سالاٹ ہوا ہوا اور یہ سوشت کیا ہے کہ کل جو یہ پروگرام ہے اس کو ہم بہت سفوشل طریقے سو پورے سرکشا کی درستی بہت اچھے طریقے اس کو نکال کے لے تو یہ تھے ایسی اپس اگر ماری انہوں نے بتایا کہ مکمتری کی پرچھا گلے کر کے تمام پولیس قدیگاریوں کو پرچھا نکال گی اور یہ میکی کالیج کا کار سمی پون کرنے کے لیے یہ پر جو نیرمار ایجنسی ہے وہ تیجی سے کام کر چھوکی ہے اور ایسی شطی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پر جو مجدور ہیں وہ کام کر رہ ہیں ہے کل اتردے سرکار کے مکہ منتری یوگی عدیت ناث اور یا میڈکل کالیج کے کار کا سلانیاز کریں گے اور یہ وہ اسٹھان ہے جہاں پر ان کے سلانیاز کا پکھر لگائے جائے گا یہاں پر انجینئر اور لیور دونوں موجود ہیں انجینئروں کی دیکھ ریکھ میں کام پورا ہو رہا ہے چونکہ کار کی گھنوطتہ کو لے کر کے اتردے سرکار کافی گمبھیر ہے ایسی اسٹی میں نرمال جیسی ایجنسی کو جو بھی کار پون ہو وہ گھنوطتہ پون ہونا چاہیے کسی بھی پرکار کی گھر بڑی نہیں ہونی چاہیے یوگی عدیت ناث کا سکس آدیش ہے ایسی اسٹی میں جو انجینئر ہیں وہ گھنوطتہ پر پورا دھیان رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ جو انجینئر ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ان سے بات کرنا چاہیں گے کہ کب تک اس کام کو پونڈ کر لیں گے اور کار کو پونڈ کرنے میں کسی کار کی کوئی بیوہاری کٹنائی آ رہی ہے کیا نام ہے آپ کا بہت تیجیس کام چل رہا ہے سرکار کے مکھوانتری آ رہے ہیں یہ اوریا کا میڈیٹل کالیج کب تک بانکتے تیار ہو جائے گا کچھ جانکاری ہے یہ جو ابھی ان کو سرکار کی طرف سے ٹیم ملا ہوا ہے اس میں ہم لوگ پوری طرح سے افرٹ لگا رکھیں جو سمبکت ہو جانے چاہیے کب تک کا ہے ٹائم جو ہے کتنے مہینے کا ٹائم جائے ہیں مہینے کا لیڈ میں لگ رکھے ہیں کیونکہ ایبریج ہو جانا چاہیے گونتتا کا پورا دھیان رکھا جا رہا ہے کوالٹی میں ورک ہو رہا ہے بلکل ہی پروپر طریقے سے کیونکہ یہاں پر سنسطھان ہے یہاں پر پڑھنے والے لوگ آئیں گے تو اس کو دیکھتے ہوئے اچھی طرح سے کار کیا رہا ہے نیرمان کار میں لگے انجینئر کا کہنا ہے کیونکہ یہ کار یہ میڈکل کالیج کا ہے یہاں پر تمام بچے پڑھنے آئیں گے یہاں پر رہیں گے بھی تو ان کے جیون سے جڑا ہوا یہ کار ہے کسی پرکار کے لیے نیرمان کار میں لاپروہی نہیں بڑھتی جائے گی پورے گونتتا کا خیال لکھا جائے گا اور گونتتا یکت کار 18 ماہ کے اندر پورا کرنے کا پورا پیاس کیا جائے گا سوری سمسرا انڈیا نیوز اور یہ تو وہیں آگرہ بیسے تو گوردھن پوجہ پورے دیش میں جانی جاتی ہے آگرہ کی لیکن بریج میں اس کا خاصہ مہتو ہے کیونکہ گوردھن پوجہ کے مانتہ کرشن سے جڑی ہوئی ہے اور کرشن بریج سے جڑے ہوئے ہیں تاز نگری آگرہ میں بھی گوردھن پوجہ ہرش اللہس کے ساتھ کی گئی گوردھن بلا کر کے ان کی پوجہ کی جاتی ہے اور گھر گھر میں چھوٹے چھوٹے گوردھن بنائی ہو جاتے ہیں لیکن بریج میں اس کا خاصہ مہتو ہے اسے انکوٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ تاز نگری آگرہ میں مانکہ ومیشن ناتھ مندک کے باہر یہ گوردھن سجائی ہوئے بنائی ہوئے ہیں تو کہیں کہ اس پوجہ کا بڑا مہتو ہوتا ہے دیوالی کے اگرے دن یہ پوجن کیا جاتا ہے کچھ محلہ ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کریں گے کہ وہ کیا سمجھتی ہے کہ گوردھن پوجہ کو لے کر کیا مہتو ہے دوالی کے دوسرے دن جی آپ نے کہیں گوردھن پوجہ بہت بہت محانتہ ہے ان کی بہت پوجہ اچھی کرنا چاہیے دوالی کے دوسرے دن کی پوجہ ہر بات کی جاتی ہے بہت اچھا لگتا ہے آپ بتائیے گوردھن پوجہ کو لے کر کنمہ بھر تیاری کی جاتی ہے تو اس کو بھی تیاری کی گئی ہے جی گوردھن پوجہ جی گوردھن پوجہ کا ایک بہت اچھی ملکہ سب لوگوں کو اچھا مانتی ہوں گوردھن پوجہ جو کتی ہے سب پہنی ببینے گھر میں مناتے ہیں جس اڈکی ہے سبا اچھا مانتے ہیں تو گھر گھر میں بھی بہت رہا ہوتی ہیں لیکن بسیش ایک بستہ ایسی اتھی یہ جو مندر کے باہر یہ گوردھن رائے گیاں دیکھ سکتے ہیں کہ لگاتر یہاں محلہ کے پوژہ نرشن کے رہے ہیں کیونکہ بیسیز مہت تو منا جاتا ہے گووردن پوڑا کا اور خاص طور سے برج میں اس کا بہت مہت تو ہوں کیونکہ یہ ساری چیز ہے کرسن جی سے جڑوی ہوئے ہیں سنجا سنگنڈیریوج آگرہ ادھر ماتھورہ میں گووردن پوڑا اور انکوٹ مہتصوب اور گریراز جی کی بھکتی میں بھاوی بھور ہوئے ویدیشی شردالو مرزدھام کے پوی ترتیر تھے اسطلی گووردن میں سمیں دیپاوڑی گووردن پوڑا کا پانس دیوسی مہتصوب چل رہا ہے اس میں دیش ویدیش سے بڑی سنکھیا میں شردالو کا سیل آپ دیکھنے کو مل رہا ہے وہیں گریراز کے نگری میں پورے بھارت ور سے بڑی سنکھیا میں شردالو پر اکرمہ لگانے کے لئے پہنچے ہیں آپ کو بتا دیں کہ امریکہ دوسرے دیشوں سے بھی آپ پر شردالو اپنی بھارشا میں گریراز کے مہمہ کا گنگان کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں طور کے پوڑی جا سکتے ہیں اور کیا اسحران کریئے میں چیز میں نے مصرمی uh... گرفت اور بلوگی ایک اسے محطیت کرنے کے بعد 10 years اور اب ہام ٹام میں یہ تم نزند کرنے کا حق تکیتا ہے وہیں تاز نگری آگرا کی ایو ہوا خراب ہوگئی ہیں دپالوی پر چلنے والی آتش باجوی نے پردرشن کو بڑھا دیا ہے وہیں تاز نگری میں پردوشن اب بڑا خطرہ بنا ہوا ہے اور دھول کنوں کی موجودگی کا سر بھی خطرناک ہو گیا ہے جس سے سانس لینے میں بھی لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شہر شہر پردوشن کا کہر دیکھنے کو مل رہا ہے آگرہ میں بھی ایکیوئی کا لیول بڑا ہے جس سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آگرہ کی بھی ہوا اب بہت خراب ہو چکی ہے یعنی کی جہریلی ہو چکی ہے میں اس موجود ہوں آگرہ کی ہری پربت چورایا پہ جو کی بیستم بیست چورایا مانا جا سکتا ہے یہاں پہ گانیاں سیکڑوں کی حساب سے نکلتی ہے وہیں ہم بتاتے ہیں کہ آگرہ کا جو پردوشن لیول تھا وہ دو دن پہلے تین ستر بتایا جاتا ہے لیکن آج کے ریٹ میں سالے چار سو کو پار کر چکا یعنی کی آگرہ میں پردوشن بری طریقے سے اپنا اچھال دے چکا ہے لیکن وہیں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہاں پر تاج محل دیکھنے کے لیے لوگ دیش اور بدیش سے آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ پردوشن تاج محل کو بھی دوشت کر رہا ہے وہیں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہ پردوشن بڑھنے سے عام جنتہ کو بہت زیادہ نقشان ہوگا جو ہردے روگی ہیں ان کو سانس لینے پرابلم ہوگی جو اسطما کے پرابلم ہیں ان کو بھی سانس لینے پرابلم ہوگی اور جو ہارڈ کے پیشنٹ ہے ان کو بھی دکت آگی یعنی کہ یہ پردوشن آنکھوں پہ بھی اپنا اثر ڈالے گا یہی کہ اگر پردوشن سے بچنا ہے اور پردوشن کو کم کرنا ہے تو لوگوں کو ساردنک بہانوں کا استعمال کرنا ہوگا کم سے کم گھر سے نکلیں اگر پاس کی جگہ کہیں جانا ہے تو سائیکل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ گھر پر رہیں گے تو سرکچت رہیں گے آگرہ سے رنگ کی اپادھیا ہے تو وہیں دیپاولی کے بعد جسے آشنکہ کو لے کر سرکار اور پرشاستن نے الٹ کیا تھا گازیاباد، لقناو، پریاغراز، کانپور، سمیت گورکپور اور آس پاس کے سبی جگہوں پر آسمان میں اب دھند نظر آ رہی ہے دھند کا علم یہ ہے کہ یہاں پر ابھی تک آسمان میں دھند ہے جس سے لوگوں کی پریشانیاں بڑھ گئی ہیں دیپاولی اس پہلے جو ایکیو آئی ایک سو بانوے کے آس پاس تھا محض دو دن میں بڑھ کر کے دو سو پچیس سے اوپر جادہ آوہ دکھائی دی رہا ہے اب ایسے میں اس بڑے ہوئے پردوشن کا جائزہ لیا ہمارے سمبادہ تھا سوشیل کمان میں آپ بھی دیکھئے دیپاولی کو لے کر کے سرکار اور پرشاستن کی طرف سے پہلے ہی ایلرٹ کیا گیا تھا کہ دیوالی کے بعد پٹاکو کو لے کر پولیشن ضرور آئے گا اب ایسے میں لوگوں سے اپیل کی گئی تھی لیکن تصویریں آپ دیکھیں گے کہ پہلے آپ کو میں فرس پر وہ تصویریں دکھاؤں کہ کس طرح سے چاروں طرف کیول پٹاکو کے جو کاغذ ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پولیشن کتنا فیلہ ہوگا کیونکہ گورکپور، گازی آباد، لکھنہو، پریاغ راج، کانپور سہی تمام جگہوں پر پولیشن دیکھنے کو ملا گورکپور کے اگر ہم بات کرے تو محض دھنتیرس کی ایک دن پہلے یعنی دو دن پہلے جو ائر قوالیٹی انڈیکس تھا ایک کیو آئی وہ تقریباً 192 کے آس پاہ نہ پا گیا تھا اور محض دو دن کے اندر 70% جو ہے پردوشن بڑھا ہے یعنی آج کی اگر بات کرے تو 255 کے آس پاس یہ پورا طریقے سے ائر قوالیٹی انڈیکس ایک کیو آئی جو ہے پہنچ گیا ہے اب ایسے میں جانکاروں کی معنی تو 0 سے لے کے 50 جو پرتیسط ہے ایک کیو آئی وہ بہتر ہے سواس کے لئے لیکن جس طریقے سے آپ کو دھند نظر آ رہا ہے اس طریقے سے ہم یہ کہنا ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ نشتروب سے پولیشن ایک بار پھر سے بڑھا ہے اور دیپاولی کے مدنظر جس طریقے سے سرکار اندیسہ لگا رہا تھا کہ پولیشن بڑھے گا وہ پولیشن اب دیکھنے کو بھی مل رہا ہے اب یہ پولیشن کب ختم ہوتا ہے یا لوگ کتنا سکری ہوتے ہیں لوگ کتنا جاگروک ہوتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن پچھلی بار کے کورونا کال کے اگر ہم بات کرے تو کورونا کی وجہ سے لوگ کم نکلے تھے اور پٹاکے کم جلائے تھے تو پچھلی بار مینٹین پوری طریقے سے پولیشن تھا لیکن اس بار لوگ جب باہر نکلے ہیں گھروں سے اور پٹاکے جلائے ہیں تو اس کا اثر بھی دیکھنے کو ملا ہے سوشل کمار انڈیا نیوز گوراکبود اچھلے اس کے ساتھ اس بیٹرن فلالت نہیں ہے آپ دیکھتے رہیے انڈیا نیوز ممسکار